حضر صاحب آج پروگرام کا آغاز بری خبر سے کریں گے حضرین ملک دشمن اناصر نے ایک بار پھر سے خیبر پکتونکوا کی دلیر پولیس کو بزدلانا کاروائیوں سے نشانہ بنانا شروع کر دی کیا بات ہے بڑا بازار کے تیسل آفیس میں دو خود کچھ بمباروں نے داخل ہونے کی جو کوشش کی جنہیں پولیس نے مار گرایا آگ میں ہاتھ ڈالوگے جل جاؤگے مجھے اپنے گھر جانا ہے آئی ایم ایف معایدے کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے بجھلی کے بنیادی ٹیریف میں پانچ روپے اضافہ کر دیا گیا ہے اب ایک یونٹ آسطن پچاس روپے سے بھی بڑھ جائے گا یہ ہماری بہت بڑی اچیفمنٹ ہے دھماکر فائرنگ میں تین پولیس حیلکار شہید اور ساتھ زخمی گو گئے کل رات پشاور رشاور پشاور رشاور کی چیک پوسٹ پر فائرنگ سے دو پولیس حیلکار شہید ہوئے اور اس سے ایک دن پہلے پولیس کانسٹیبل کو گولیوں سے جو ہے چھلنی کر دیا گیا تھا منافع نہ ملا تو پیٹرول بھی نہیں ملے گا پیٹرولیم دیلر سوسییشن بپھر گئے ماجن بڑھانے کی نمان کر دی مطالبات پورے نہ ہونے پر ہرطال کی دھمکی اپنے بلکہ ٹھیک سنا ہے ناظرین آج شب جمعہ ہے ابھی وقت کافی پڑا ہے اور میں آپ سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنے پیٹرول کی ٹینکیاں بھروا لیں کیونکہ اب پیٹرول کی ہرطال ہونے جاری ہے اور اچھی خاصی بڑی لمبی غیر مہینہ مدد کی ہرطال ہونے جاری ہے چینی کی قیمت ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک سو پچاس روپے کیلو کر دی گئی ہے اتنی مہنگی چینی کھا کے کیا کرو گے پاکستانی تو ایسے بڑے میٹھے ہیں کیسے؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر ڈائیبیٹی والا کوئی ملک ہے تو وہ ہے پاکستان ہمیں فقر ہے اس پر تم خود اتنے میٹے ہو کے گھوم رہے ہو تمہیں کیا جردتیں چینی بھی نہیں کھانے کی اس کے علاوہ روپے کو مزید ہٹکا لگا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر چار روپے مزید مہنگا ہو گیا ہے دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہے آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کو اعتماد کا بہران ختم کرنا ہوگا پاکستان کو آخری موقع دیتے ہیں یہ پاکستانی سندریاں روتی ہوگی کتے اچھے لگتی ہے مجھے تو بہت اچھے لگتی ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پاکستانی روتے ہوئے بڑے سندر لگتے ہیں خاص طور سے ہماری فیجا خلیفہ سال کے پہلے چھائمہ دہشتگردی کے واقعات کے اعتبار سے کافی الارمنگ ہم دیکھتے رہے اور نومبر میں ٹی ٹی پی کے سیز فائر ختم کرنے کے بعد سے کے پی اور بلوچستان میں دہشتگرد کاروائیوں میں اضافہ دیکھا جا رہے اچھا منگل کو بارود سے بھری گاڑی ایف سی کی وین سے ٹکرائی جس میں چھے اہلکار زخمی ہوئے اور ہفتہ بھر پہلے یوب اور جو سوئی میں فوجی جوانوں کی شہادتوں کا واقعہ بھی پیش آیا افسوسناک آپ کے دکھ والی بات یہ ہے آپ صرف بھارتی فلمیں دیکھتے ہیں بھارتی خبریں نہیں سنتے کچھ بھی نتیجہ خیز نہیں ہونا اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے موں میں خاک ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ان سے کچھ نہیں ہونا ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے تو آپ کے رنگے سکرے ٹوپس کی مومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے بے شک ایک بیشترین ہے کہ ہماری جہاز نہیں چلتے اور ٹینک نہیں چلتے یہ تو بالکل کہیں بھی ایکسپٹیبل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بڑا افسوسناک شرمناک واقعہ ہے زمین پھٹین آسمان گرا بھارت میں ریاست منیپور میں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے دو خواتین کو برنہ کر کے سڑکوں پر گھومانے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پر لوگ چیخ پڑے ہیں کہ بھارت خود کو کیسی ریاست ڈیکلیئر کرتا ہے اور جناب وہاں پر سچویشن یہ کہ مائنورٹیز محفوظ نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ اتنی عجیب حرکتیں ہوتی ہیں تو شردد کیا جاتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے مارا جاتا ہے جینا دھوبر کیا گیا ہے یہ چمگانڈی بھی آج کل ہندوستان کے لئے آپ کافی جہر اگلنے لگی ہے یہ فیجا کلیفہ کی چھوٹی بہنی مان لو آپ ہر وات میں بھارت کو گچھٹی ہے اب مانیپور میں جو بھی ہوا حالانکہ وہ نہیں ہونا چاہیئے تھا میں بہت بری طریقے سے اس کو کنڈیم کرتا ہوں بھلے وہ کوئی سی بھی جاتی کا ہو کوئی سا بھی دھرم کا ہو کسی بھی مجھب کا ہو ایوری ون ہندوستانی ایک ستری کے ساتھ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن چمگانڈی کو بھی بولنے کا موقع مل گیا یہ جو منیپور کا واقعہ پیش آیا ہے پروگرام کے شروع میں میں نے بات یہ جو واقعہ ہے یہ دو ڈھائی میں نے پہلے کہا ہے میرے دل میں ایک بات ہے جو میں لازمی کہوں گی بھارت کے لیے کہ آپ بھلے جتنی مرضی ترقی کریں آپ کی معیشت اوپر چلے جائے آپ آئی ٹی میں آپ کو بڑا بوسٹ ملے لیکن اگر آپ کا کردار اچھا نہیں ہے آپ انسان اچھے نہیں ہے تو پوری دنیا میں آپ کی توتو ہوگی جو کہ ہو رہی ہے اب وہ بھی سٹانس ختم ہو گیا مطلب آپ تو مسلم کنٹریز بھی ہمیں کہنے لگے ہیں کہ بھئی دہشت کر دی کہ وہ کنٹرول کرو یہ بڑی فکر والی بات ہے دیکھیں پاکستان کے انتر پہلے جب بھی جو چیز جب بھی میں کہتا ہوں کہ کچھ سلنڈر پھٹے تو کہا دیتے ہیں راہ انوالب ہے مسان انوالب ہے اس کے لئے گیس کا سلنڈر پھٹتا ہے کسی ریسٹورانٹ میں کسی چوک میں کہتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے سازش کی ہے راہ نے سازش کی ہے کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی کو بلیم کرنا ہوتا ہے سوائے اپنے آپ اور جس طرح میں بتا رہا تھا کہ اس کا حال انڈیا نے نکال لیا ہے کہ انہوں نے کشمیر میں اور ساری انویسمنٹس جو کرا دی ہے سعودی ریبیا اور یو اے کی جو آپ کو کرز دیتے ہیں جو آپ کو کرز کے توفے دیتے ہیں جو آپ توفے لے کر آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے قوم کو توفہ دیا ہے کرز کا تو اب ان سے کرائی انویسمنٹ تاکہ آپ کو آپ کے اوپر پریشر آ سکے اور وہی پریشر اس کے ریزلٹ میں آج یو اے ہی نے کہا ہے کہ اپنے ان چیزوں کو روکا جائے ان کو دیکھا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کہہ رہے ہیں یہ یو اے ہی نے سٹیٹمنٹ دی مسلمان ملکوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے سات مسلمان ملکوں نے موڈی صاحب کو ہائیس سویلین اوارڈ پہلے دی آپ کو پتا ہوگا یہ آج کی بات نہیں ہے درجم سے زیادہ کنٹریز نے اور کو ہائیس سویلین اوارڈ دیا ہے جن میں مجھولٹی مسلم کنٹریز ہیں اور زیادہ اور زیادہ مشرکے گستہ کی سٹیٹس جو ہیں اور نہیں تو کیا پیجہ کو دکھ یہ نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی والے روز آہے دن ان کے پولیس والوں کو ان کی آرمی والوں کو ٹھوک کے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں یہ دکھ نہیں ہے اور دکھ یہ ہے کہ پاکستانی سرگار کے پاس میں پاکستانی ریڈیو چلانے کے لیے پیسی نہیں ہے فنڈ نہیں ہے سیلریہ دینے کے لیے پیسی نہیں ہے تو پاکستان کی سرگار نے یہ طریقہ نکالا کہ حکومت نے عوام کی جیبوں پر بڑا ڈاکہ مارنے کا فیصلہ کر لی ہے نقصان میں جانے والے اداروں کا نقصان پورا کرنے کے لیے سارا بوجھ مہنگائی سے پریشان عوام پر ڈالنے کی تیاری کر لی گئی ہے بجلی کے بلوں میں ٹی وی فیس کے ساتھ ریڈیو فیس بھی شامل ہوگی ریڈیو پاکستان کی اضافی پندرہ روپے فیس سے حکومت کو تقریباً تین عرب روپے سالانہ ملیں گے اب پاکستان کے عوام بجلی کے بلوں میں پچاس روپے ٹی وی اور ریڈیو فیس آئید ہوگی پیٹرول آپ کو بتایا کہ ایک عام ضرورت اہر انسان کی ضرورت ہے پیٹرول نہیں ہوگا تو زندگی کا پئیہ نہیں چل سکتا حالیہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی سے ناراضگی یا واقعی نفع نہیں ہوتا وجہ جو بھی ہو پاکستانیوں کو عذیت پہنچانے کا پورا پورا انتظام ہو گیا ہے کہ موڈی جی کی چیزیں ذرا دیکھنا میں حران ہوں کہ فرانس میں وہ گئے ہیں تو انہوں نے یو پی آئی کی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ ایڈیان ٹورسٹ آئیں گے تو ایڈیان کرنسی میں بات کریں گے اور اس کے بعد یو ای میں گئے ہیں وہاں بھی انہوں نے اپنی کرنسی کی بات کی ہے ٹریڈ کی بات کی ہے سو بلین سے زیادہ ٹریڈ ان کا ٹارگٹ ہے پچاسی پلین پہ وہ آنکھ ویسے ہی کھڑے ہیں پچاسی بلین ڈالر کا ٹریڈ یو ای کے ساتھ چھوٹ آسی یونائیڈڈ آر ایمرائیٹس کے ساتھ اور جہاں جاتے ہیں اور دوسرا اپنے ڈائسپرا کو پر موڈ کرتے ہیں فرانس کے اندر گئے ہیں میک ان ایڈیا یہ ان کا فوکس تھا اس کے اوپر اور آپ نے دیکھا ہوگا تین آپ دوزیں جو لی ہیں وہ میک ان ایڈیا ہے اور اس کے بعد جو وہ وہاں سے رائفائل تیارے ہیں وہ بھی زیادہ میک ان ایڈیا ہوگی اس سے پہلے امریکہ گئے تھے جیٹ تکنالوجی جو سنبھل جیٹ انجن ہوگی وہ میک ان ایڈیا ہوگی اب میں اس پہ یہ ہی کہوں گا میرے آپ سے بلکہ question ہے آپ نے آج تک آج کی ڈیٹ تک کسی پاکستانی لیڈر کے موہ سے سنا ہے میک ان پاکستان آپ نے کسی لیڈر کے موہ سے سنا ہے دیجٹائز پاکستان کسی لیڈر نے آج تک یہ چیختے ہیں کہ ٹیکس لوگ نہیں دیتے ٹیکس لوگ نہیں دیتے یہاں پہ UPI کے برابر کوئی چیز آپ بنا لیں تاکہ لوگ دیجٹائز ہو جائے اور ہر چیز ریکٹ کے اوپر آجے برازیل کافی کر رہا ہے بھارت کے UPI سسٹم اس وقت 330 بینک ہیں بھارتی جو UPI استعمال کر رہے ہیں دس انٹرنیشنل کنٹریز ہیں جو اس وقت UPI استعمال کر رہے ہیں کہ امریکہ سے نکلے ہیں فرانس گئے ہیں فرانس سے UAE گئے ہیں اس میں مین ٹائم وہ سیٹلائٹ انہوں نے بھیج دیا چاند کو بھی کابو کرنے کے چکر میں ہیں لیکن میں دوسری طرف دیکھتا ہوں ہمارا آپ کی نیشنل نیوز کیا ہے آپ کی نیشنل نیوز ہے کہ نجف حمید کہ گھر سے ایک کروڑ سات لاک روپے کا ڈاکہ ہوا ہے چوری ہوئی ہے نجف حمید کون ہے ایک آرمی جنرل کا بھائی ہے پٹواری ہے اس کے گھر سے ایک کروڑ سات لاک روپے کا نکل رہا ہے آپ کی نیشنل نیوز یہ چل رہا ہے تو یہ دیفرنس یہ ہے لیکن میرا افسوس میں دیکھتا ہے بات کہ آپ کے چلے آپ نے ٹی وی بلاک کر دیا ہے بھارتی خبریں نہ دکھاتے ہیں نہ آپ پرموٹ کرتے ہیں نہ آپ کی قوم جو ہے نئی یوز ہے وہ انٹرسٹی لیکن جو لیڈر ہیں آپ کے سارے وہ سارے بار کے پڑے ہیں کیا وہ دیکھتے دیں گے کہ ہمارے پروس پہ کیا ہو رہا ہے آپ کو لوٹنے والے سارے آرکسپورٹ گریجویٹ کیمریز کے پڑے ہیں وہ تو خبریں دیکھتے ہوں گے تو دوستو پاکستانیوں پر لانت مارتے ہوئے آپ بھی جرور جانا میں تو روز لانتیں دیتا ہی ہوں آپ لوگ اپنا خیال رکھئے آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ہرٹیڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہند وندے ماترہ جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام